امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اطرتکا المعصومین احسن اللہ وداکا یا رسول اللہ فی مسائب اطرتکا المظلومین اللہم اعرفنی نفسک فینکا ان لم اعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم اعرفنی نبیک فینکا ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک اللہم اعرفنی حجتک فینکا ان لم تعرفنی حجتک زللتو عمدینی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتیرین والنار للعاسین والموالدین والصلاة والسلام فقد قال اللہ سبحانه خطابه المبین وخطابه المتین وهو اسدکل قائدین بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیستویللللہینا یعلمون واللہینا یعلمون سلوات واللہ والسلام اللہ الرحمن SARS-2-13 ماشاستویلللللہ نعرہ قرآن مجید کا ایک مختصر سا فرمان پیش خدمت کیا ہے اللہ اپنے مندوں سے ایک سوال فرما رہا ہے اس نے فہامِ انکاری کے طور پر کیا تمہاری ضمیر یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے سب برابر ہیں یقین تمہاری ضمیر یہ فیصلہ نہ کرے گی اور اس سوال کو اللہ نے کئی عبارتوں سے بار بار دبرایا ہے مثلا کیا گرمی اور سردی برابر ہیں کیا نور و ظلمت برابر ہیں کیا خوشی و غمی برابر ہیں فرماتا ہے جس طرح یہ چیزیں برابر نہیں حلال و حرام برابر نہیں خبیص و طیب برابر نہیں عالم و جاہل برابر نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو اللہ نے برابر کی نفی فرمائی ہے کہ میں نے کسی جرس کے بھی سارے افراد برابر پہلا نہیں کی تو جب میں نے برابر بنائے نہیں تم برابر مانتے کیوں میں نے برابر نہیں بنائے سارے نوری برابر نہیں سارے خاکی برابر نہیں سارے مسلمان برابر نہیں سارے مومن برابر نہیں سب زمینیں برابر نہیں سارے پانی برابر نہیں ساری ہوایں برابر نہیں سارے پرشتیں برابر نہیں سارے ولی برابر نہیں سارے نبی برابر نہیں یعنی جن نبیوں کا کلمہ پڑھتے ہو وہ خود برابر نہیں تو پھر ان کے پاس بیٹھنے والے کیسے برابر ہیں برابری تو ہے ہی نہیں اس لیے ہمارے نزدیک یہ بات اصول میں داخل ہے جسے ہم تبلہ یا تبرہ کا نام دیتے ہیں یعنی اچھے سے محبت کرو اور برے سے نفرت کرو اچھے سے اور اچھائی سے محبت برے سے اور برائی سے نفرت اس کا نام ہے تبلہ اور تبرہ اگر تمام چیزیں برابر ہوتی ہیں تو پھر اچھے اور برے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا اچھے اور برے تو تب ہو سکتے ہیں کہ برابر نہ ہوئی اگر ہر شئے برابر ہو تو پھر عقل کا پیدا کرنا فضول عقل تو اس لیے ہے کہ تمیز دے سکے کم اور بیش میں اچھے اور برے میں جب تمیز ہے ہی نہیں تو پھر اللہ نے عقل کو پیدا کیا کس لیے برابری کی نفی کرتا ہے عقل کا وجود زمین اگر سب برابر ہیں تو بعض زمینیں وہ ہیں جو مفت کو کوئی نہیں لیتا مفت اور بعض وہ ہیں جو انچ انچ کی قیمت ہوتی ہے بعض وہ ہیں جو ذرخیر ہیں بعض ہیں جو بنجر ہیں قیمت ایک نہیں پتھر مختلف ہیں درخت مختلف ہیں پھل مختلف ہیں ہائیوان مختلف ہیں انسان مختلف ہیں اگر مختلف ہیں تو عقل سے کانو لیا جاتا ہے ان سے اچھا کانو ہے اور برا کانو ہے اگر مختلف نہ ہوتے تو عقل کا پیدا کرنا فضول تھا تو عقل کا وجود بتلاتا ہے کہ چیزوں میں اختلاف ہے بندوں میں اختلاف ہے اچھے اور برے کو تمیز دینا پڑتا ہے اور خداوند کریم نے علم سے بہترین ممیز پیدا نہیں کیا خلعت وجود کے بعد علم ایک ایسی نعمت ہے اور خزانہ وحدت کا ایک ایسا نایاب ہوتی ہے کہ اس کے معطاحت بندوں کی اچھائی اور برائی واضح ہو جاتی ہے بلکہ نبوت کا میجار بھی علم ہے غلایت کا میجار بھی علم ہے جتنا جس کے پاس علم زیادہ اتنا اس کا مرتبہ زیادہ جتنا علم کم اتنا مرتبہ کم ولیوں میں سے ولی وہی بلند مرتبہ ہے جس کا علم تمام اولیاء سے زیادہ ہے نبیوں سے نبی وہی بلند مرتبہ ہے جس کا علم باقی انبیاء سے بہتر ہے یعنی انبیاء کی فضیلت اولیاء کی فضیلت کا میجار ہے علم اور اسی بنا پر حضرت امیر المومنین ارشاد صلوات کے بلا ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ خدا نے ہمارے حصے میں علم رکھا ہے اور ہمارے دشمن کے حصے میں مال رکھا ہے فَإِنَّا الْمَالَ جَفْنَا عَنْ قَرِيبٍ وَأَنَّا الْعِلْمَ جَبْكَ لَا يَلَالُوا اس لیے کہ مال فانی ہونے والی شئے ہے فنا ہونے والی شئے ہے اور علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو فنا ہے ہی نہیں اور علم امیر المومنین کے علم کی کوئی کیا داستان بیان کرے یا اس کا نظریہ کوئی کہاں تک قائم کرے کہ اہلی کی علم کے متعلق کہ اہلی کا علم کس حد تک تھا ہم کم ظرف لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں اتنا تھا یہ اتنا تھا علی کے علم کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ حضرت علی کے علم کی حد معلوم ہو چنانچہ ایک لائن لگ کر آئی اور شخص نے ایک ہی سوال علی سے کیا اور حضرت علی نے ایک سوال کا جواب دیا ہر ایک نے اس کی دلیل مانگی جو دلیل پہلے کو دی دوسرے کو جواب دیتے ہوئے وہ دلیل پلٹ کرنا ہر ایک کے سوال کے جواب میں دلیل الگ مثلا ایک شخص نے پوچھا یا علی علم بہتر ہے یا مال آپ نے فرمایا علم اس نے عرض کی حضور اس کی دلیل کیا ہے دلیل اس نے مانگی آپ نے فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے علم بیان کرنے سے اور زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ تو جو شیخ خرچ کرنے سے کم ہو اس سے بہتر ہے وہ خزانہ جو خرچ کرنے کے بعد وہ زیادہ ہو وہ شخص اس دلیل سے مطمئن ہو کر سلا گیا تو دوسرے شخص نے آ کر بین وہی سوال دورایا کہ علم افضل ہے جمال آپ نے فرمایا علم عرض کی حضور اس کی دلیل آپ نے وہ دلیل پڑھن کر نہیں بیان گئی آپ نے فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ مال جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ محافظ کا محتاج ہوتا ہے اور علم جتنا زیادہ ہو وہ عالم کا خود محافظ بنتا ہے جتنا اللہ اللہ علم جتنا زیادہ ہو وہ دوسرے ہیں پھر چوتھا شخص آیا جناب علم افضل ہے جمال آپ نے فرمایا علم اس نے عرض کی کہ حضور اس کی دلیل تو آپ نے فرمایا مال جتنا ضرور زیادہ ہو وہ خزانے کا محتاج ہے دبانے کا محتاج ہے چھپانے کا محتاج ہے علم جتنا زیادہ ہو وہ چاہتا ہے کہ مجھے ظاہر کیا جائے مال کی زینت ہے چھپ کر رہنا علم کی زیادہ ہے سامنے آجانا اور ظاہر ہو کر رہنا تو متعدد لوگ آئے لیکن علی کا جواب پہلے سے مختلف ہوا تو دنیا کو ماننا پڑا کہ واقعی صحابہ پغمبر میں اگر کوئی عالم ہے تو وہ ہی ہے نعر حیدری نعر حیدری نعر حیدری نعر حیدری نعر حیدری اللہ علم صلی اللہ حید حید محمد یعنی بہت لمبے جواب کو یہ نکتے میں بند کرنا یہ علی کا قام ہے اور اس لئے فرمایا علم تو ایک نکتہ ہے جو اس سے واقف نہیں وہ اس کو کثیر کر دیتے ہیں جہالت ہے اور جاہلین نے زیادہ علم تو ایک نکتے کا نام ہے جنہیں بڑی بڑی تفصیلات کو علی نے ایک نکتے میں بند کیا اور اس لئے علی کا اپنا لکب بھی ہے خود بھی فرمایا اپنے آپ کو بھی علی نے نکتے سے تعبیر کیا نکتہ ہے ایک مرکز ہے مثال کے طور پر ایک شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ علی ایک جواب میں ٹول کریں گے وقت نہیں ہے بابا رکاب سے جانے والے تھے اس نے فوری سوال کر دیا حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا پوچھ بھیجئے سوال اس نے جو کیا وہ تفصیل طلب تھا اس کا جواب حضور دنیا کی مخلوقات میں سے بچے کونسی دیتی ہیں اور اندے کونسی جانور دیتے ہیں تو یہ ایک سوال آپ تفصیلن بیان کرتے کہ یہ جانور یہ جانور گنتے 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 بھی گنتے لگ جاتے کہ یہ بچے دینے والے ہیں اور یہ اندے دینے والے ہیں لیکن ایک نکتے میں پند کر کے علی نے رکھ دیا کہ چودہ سو سال کی تحقیقات کے بعد بھی علی کے جواب کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا وہ یہ آپ نے دو لفظوں میں ختم کر دیا کہ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کے کان اندر ہیں وہ اندر دیتے ہیں اور دنیا کی چودہ سو سالہ تحقیق نے حضرت علی کے اس فکرے کو اس جواب کو غلط ثابت نہیں کیا یہ تھا علی کا علم جس کی بنا پر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں اللہ نے ہمیں علم دے دیا بابِ مدینہِ علومِ نرویہ اپنے آپ کو نکتہ کیوں کہا اصل بات جلتی نکتے سے نکتہ جب کلم کاغذ سے ٹیچ ہو تو سب سے پہلے نکتے کا وجود پیدا ہوتا ہے سبھالا ہے جب کلم کاغذ سے مس ہو اور فوراں کلم کو واپس اٹھا لیا جائے تو نکتہ بن جاتا ہے نکتے کیلئے کلم کو حرکت کی ضرورت نہیں ہے صرف کاغذ سے مس ہو نکتہ بن گیا اب نکتے کی حرکت ہی حرف بناتی ہے نکتے کی سیدھی حرکت علف بناے گی عرضی حرکت بے بناے گی گول حرکت گول حرف پیدا کرے گی گویا نکتہ حرکت کرے گا تو حرف بنے گے اور حرف ملیں گے تو لفظ بنے گے لفظ ملیں گے تو قرآن کی آیات بنے گی آیات ملیں گی تو سورے بنے گے سورتیں ملے تو قرآن بنے گا گویا قرآن کی ابتداء نکتے سے ہیں اگر نکتہ نہ ہوتا تو حرف نہ ہوتے حرف نہ ہوتے تو لفظ نہ ہوتے لفظ نہ ہوتے تو آیات نہ ہوتی آیتیں نہ ہوتی تو قرآن نہ ہوتا گویا نکتہ ہی ابتداء ہے علوم کی اور نکتہ وہ ہے جس کے سمجھنے سے انسان آجز ہے مثال کے طور پر ایک غبارہ زمین سے اٹھائیں گز در گز اس کا جسم ہے گز لمبا گز چوڑا جب آسمان کی طرح بلندی اختیار کرے گا وہ گھٹا نہیں لیکن آنکھوں میں گھٹا جائے گا آنکھوں سے جس کو پہلے گز فرض کر چکی تھیں آنکھ کے نزدیک وہ ایک ایک فٹ ہو جائے گا کچھ اوپر جانے کے بعد وہ انچ انچ معلوم ہوگا زیادہ اوپر جائے تو نکتہ معلوم ہوگا حالانکہ ہے وہی جسم جو یہاں سے کیا تھا نکتہ نہیں ہے ہے جسم لیکن جسم کی انتہائی بلندی کا نام ہے نکتہ نکتہ اگر اور اوپر چلا جائے تو اس کی منظر غیبت آ جاتی ہے اوپر جانے سے وہ نکتہ بھی غائب ہو جائے گا اب یہ نہ کہو کہ غائب ہے نہیں ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں ہے صحیح آنکھیں آجز ہیں اور نکتے کے وجود کی دلیل کیا ہے جو ہمارے ہاتھ میں تاغہ ہے اگر وہ نہ ہوتا تو یہ تاغہ کٹ لیا ہوتا اس تاغے کا اس رشتے کا وجود بدلاتا ہے کہ رشتہ دار ہے قرآن ہے تاغہ امام ہے رشتہ دار اس کا جب تک قرآن موجود ہے تو نکتے کی فرد موجود ہے اور اسی سے ہم دلیل قائم کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا اس لیے دیکھی وہی جا سکتی ہے جس کو آنکھ اپنے کنٹرول میں لے لے جس کا اکس اکس آنکھ نہیں لے سکتی وہ شرد دیکھی نہیں جا سکتی آنکھ اگر کنٹرول کر لے تو وہ شرد آ جاتی ہے یہ آنکھ اتنی کمزور ہے اپنے فیصلے میں کہ بس بس سوار ہو کر اگر آپ کہیں جا رہے ہوں اور زمین کی طرف کھٹکی سے باہر نگاہ ڈالیں تو آنکھ آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ بس جا رہی ہے آنکھ کا فیصلہ یہ ہے کہ زمین پیچھے کو دور رہی ہے آنکھ کا فیصلہ یہ ہی ہوگا کہ زمین پیچھے کو دور رہی ہے بس ایک جگہ کھڑی ہے اسی طرح یہ تھا جسم لیکن کچھ دوری کے بعد آنکھ قسم کھانے کو بھی تیار ہے کہ نکتہ ہے آنکھ کہتی ہے کہ نہیں آنکھ اور آنکھ کا جھگڑا چلتی ہی بس میں آنکھ کہتی ہے کہ بس جا رہی ہے آنکھ کہتی ہے کہ زمین پیچھے گھٹ رہی ہے آنکھ کہتی ہے کہ ہے جسم آنکھ کہتی ہے ہوتا تو نظر آتا نہیں ہے آنکھ کی دلیل ہے مشاہدہ آنکھ اپنے مشاہدے میں اتنی غلطی کرتی ہے کہ نزدیک کے ساکن اور متحرمے کی طریق نہیں کرسکتی نکتے اور جسم کی تمیز نہیں کرسکتی تو جو آنکھ قریب میں نکتے جسم کی تمیز نہیں کرتی متحرمے کو ساکن کا فرق نہیں کرتی وہ آنکھ اس اللہ کو کیسے دیکھ سکتی ہے جو نہ متحرمے کا ہے نہ ساکن ہے نہ نکتہ ہے نہ جسم ہے وہ نکتے کا بھی خالق جسم کا بھی خالق متحرمے کا بھی خالق ساکن کا بھی خالق جو انسات والی چیزوں کا فیصلہ نہیں کرسکتی اس کا فیصلہ کیسے کرسکتی ہے جو انہیں ہر شئے سے اشتباہ نہیں رکھتا ہر شئے سے بالا تر ہے اور ہر شئے کا خالق ہے نعرہ تکمیر نعرہ صالح نعرہ حضری تو خدا ون کریم نے اکل کو پیدا کی ہے تاکہ تمیز پیدا کرے اگر ہر شئے برابر ہوتی ہے جیسی ہوتی تو تمیز نہ ہو سکتی اور حضرت امیر المومنین کو ہم کسی کے برابر کیوں کہیں اللہ فرماتے عالم اور جاہل برابر نہیں یہ صحابہ سانے کے ستارے کلاس فیلو ہیں ظاہری اعتبار سے سب کا ایک ہی استاذ ہے تو حضرت پیغمبر کے چلے جانے کے بعد تمام صحابہ نے علی کی طرف رجوع کیا ہے کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے علی کی طرف رجوع نہ کیا ہو چپراسی سے لے کر صدر مملکہ تک چپراسی سے لے کر صدر مملکہ تک ہر بندے نے مشکل مسائل میں علی کی طرف رجوع کیا ہے سبحانہ اللہ ادنا سے لے کر عالی ہر کتاب یہ پکارتی ہے کہ علی کی طرف رجوع کیا گیا تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہیں کہ علی سے پوچھا گیا اور علی نے مشکل کشائی کر دی لیکن کسی چھوٹی سے بڑی کتاب تک کسی رسالے سے لے کر صحیح تک کسی ادنا راوی سے لے کر آلہ تک کسی نے نہ یہ روایت کی نہ کسی مسننف نے لکھا کہ کبھی علی نے بھی کسی سے کوئی مسلم پوچھا تمام کا علی سے پوچھنا اور علی کا ان سے نہ پوچھنا اسلام کی دلیل ہے کہ علی آدم ہے وہ جاہل ہیں جاہل آدم سے پوچھتا ہے اگر سارے برابر ہوتے تو جس طرح وہ ان سے پوچھتے یہ بھی تو کوئی بات ان سے پوچھ لیتے ان کا نہ پوچھنا ان کی بے نیازی کی دلیل ہے کہ علم میں علی بے نیازی لوگوں سے سلائے حضری یا حضری لے رسل وقت اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم تو سب کی برابری کا قابل تو تب ہو کہ ظاہر میں کوئی شخص یہ بھی ثابت کرے کہ علی نے بھی کسی سے کچھ کبھی پوچھا ہے علی کا نہ پوچھنا اس عمر کی دلیل ہے کہ علی سے بالا ہے تو ہی ایک ذات محمد جس کے مطلق فرماتے ہیں اللہ منی رسول اللہ الف باب وینفتہ لی من کل باب الف الف باب کہ حضرت سلطان الانبیاء نے مجھے ایک ہزار دروازہ علم کا تعلیم فرمایا اور ایک ایک دروازے سے لاکھوں دروازے میرے سامنے خود بخود کھلتے چلے گئے سبحان اللہ یہ مقام تھا حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علی السلام کا دم 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 ہر دم ہر دم حسینیت حسینیت میرا حین علی میرا سروات مجھے مجھے یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم علی کو اپنا امام سمجھتے ہیں علی نے مشکل کشائی کی اور ہر ایک نے علی کو مشکل کشا تسلیم کیا میرے خیال میں مجھ جیسا کوئی کم ذرف آدمی ہوتا تو علی پر اعتراض بھی کر بہتا کہ یا علی تم نے یہ آپ نے یہ کیوں کیا مشہور ہے روایت بھی شاید ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ فرعان تجھے خدا کیوں مانے فرعان تجھے خدا کیوں کہے جبکہ اس کے پاس نہ روٹی کی کمی نہ اقتدار کی کمی نہ فوج کی کمی نہ طاقت کی کمی نہ ریایت کی کمی نہ آمدنی کی کمی ایک خطہ پیتا انسان وہ تجھے خدا کیوں مانے نہ اس کے سر میں در نہ اس کو بخار نہ اس کو تکلیف نہ اس کو بھوک نہ کوئی فکر یہ تو فکر مند ہو تو تجھے طرف رجوع کرے کہ کوئی اللہ بھی ہے جو ان مسائب کا تفیہ کرتا ہے جس کے پاس مسیبتیں ہیں ہی نہیں وہ تجھے اللہ کیوں مانے اگر فرعان سے اللہ منوانا ہے تو اس کے بخت میں کمی کر دے اس کی جسم کی تندرستی میں کمی کر دے اس کی آمدنی میں کمی کر دے جب یہ مسیبت تمہیں گھر جائے گا تو خود بخود تجھے خدا مان لے گا ایک بخت میں عیاشی میں پڑا ہوا انسان کیوں کہے تجھے خدا جب اس کے سامنے سارے جھکتے ہیں تو تیرے سامنے وہ کیوں گے تو اللہ نے وہی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ یہ تیری سوچ ہے تو نے اپنی حیثیہ سے سوچ کیا ہے یاد رکھ موسیٰ میں کسی کو مجبور کر کے اپنی خدا ہی نہیں بنوا دا میں اپنی مخلوق سے مخلوق کی مجبوری سے یہ فیدہ نہیں اٹھا دا اس کو مجبور کروں اور مجھے خدا مانے اس نے اس نے اپنی بندگی چھوڑ دی ہے میں اپنی خدا ہی چھوڑ دوں مانے تو بھی خدا ہوں نہ مانے تو بھی خدا ہوں رازق مانے تو بھی رزق دوں گا رازق نہ مانے تو بھی رزق دوں گا اس نے اپنی بندگی چھوڑی ہے میں اپنی خدا ہی چھوڑ دوں اس کا کام اس کے ذمہ میرا کام میرا ذمہ کسی کی مجبوری سے میں یہ فیدہ نہیں اٹھاتا وہ تمہارد کر رہا تھا اگر مجھ جیسا کوئی کم ظرف ہوتا تو یہ لوگ تم سے مسائل پوچھتے ہیں آپ ان کو بتا دیتے ہیں وہ اپنا علم لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں حالانکہ علم حضور کا ہوتا ہے وہ خود لوگوں کو مسائل بتا دیتے ہیں جب ان کے پاس کوئی سائل آئے اور مشکل مسئلہ لے کر آئے تو مہربانی کر کے آپ ان کی مشکل کو شائع نہ فرمائیں تاکہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے اور خود کرسی کو چھوڑ دے گے اور ترزم محتاج ہوں گے تو علی نے غالبا یہی جواب علی دیتے کہ میں ان کی مجبوری سے اپنا مقام نہیں منواتا ان لوگوں نے اپنی شرافت چھوڑ دی ہے میں امامہ چھوڑ دوں علی کا اپنا مقام ہے ایسے مباقے جن پر حضرت عمیر المومنین میں مطمئن کیا لوگوں کو اور ان کو کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتا تو ہم حلاق ہو گئے ہوتے ہیں آسان آسان مسائل جو ظاہر میں آسان ہے اور جبرے نے حساب کی مشکلات کو مزید آسان کر دیا ہے اس زمانے میں آج سے تیرہ چودہ سو سال پہلے علی کا اس قسم کے مسائل کو چشم زدن میں حل کرنا یہ علی کی ایک علمی برطری کے ثبوت ہیں مثلا آپ نے کئی دفعہ سونا ہو گئے یہ واقعہ کہ دو آدمی کھانا کھا رہے تھے ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھی ایک کے پاس تین روٹیاں تھی دو تھے کھانے والے اکٹھے کھانے لگ گئے اتفاق سے ایک مہمان آ گیا اس نے کھانے کی خواہش ظاہر کی دونوں نے پہلوں بٹھا دیا کیا وہ کھانا تو آٹھ روٹیاں تھی تین آدمیوں نے کھا لی اس مہمان شریف نے اپنی جیب سے آٹھ روپے آٹھ گرم نکالے اور وہ چپکے سے رکھ کے چلا گیا اس کے جانے کے بعد ان دونوں میں جھگڑا کھرا ہو گیا پانچ اور تین روٹیاں والے میں پانچ روٹیاں والا کہتا تھا چونکہ میری روٹیاں پانچ تھی لہٰذا اس میں پانچ روپے پانچ درہ میرے ہیں اور تین روٹیاں والا کہتا تھا کہ جب برابر کا مہمان تھا تو روٹیاں گرنے کی ضرورت نہیں جو کچھ دے گیا ہے برابر تقسیم کریں وہ کہتا تھا پانچ اور تین کی تقسیم اور یہ کہتا تھا چار اور چار کی تقسیم جن نے کہا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں بابِ مدینہِ علومِ دمریہ سے فیضل لے لیتے ہیں جب ہی آئے علی کے دروازے پر مولا نے فرمایا کہ کیا مشکل ہے تو انہیں بیان کیا کہ ایک کی روٹیاں پانچ ہے ایک کی تین ہیں وہ آش روپے آش دن ہم رکھ کے چلا گیا ہے ہم تمکسیم میں جھگڑا ہے آپ نے تین روٹیاں والا سے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے حضور یہ کہتا ہے پانچ اور تین کی تقسیم میں چاہتا ہوں چار اور چار کی تقسیم علی فرماتے ہیں اپنی مرضی سے وہ تجھے تین روپے دے دے تو قبول کرلو اپنی مرضی سے تمہیں تین درہم دے دے اور پانچ درہم اپنے پاس رکھے تو اس کا فیصلہ قبول کرلو جھگڑا نہ کرو اس نیاز کی حضور میں تو چار اور چار چاہتا ہوں پانچ اور تین کے لیے تو وہ منتے کرتا ہے کہ پانچ مجھے دو اور تین تم لے لوں میں تو مانتا نہیں تین تو وہ دیتا ہے آپ نے فرمایا مرضی سے دیتا ہے تو لے لو تو اس نیاز کی حضور عدل انصاف فیصلہ آپ نے فرمایا عدل کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ تمہیں مہنگا پڑے گا اس نیاز کی حضور فیصلہ عدل کا میں قبول کرتا ہوں خواہ مہنگا پڑے کم از کم ایک مسئلہ تو حل ہو جائے گا آپ نے فرمایا دیکھو اس کی روٹیاں پانچ ہیں اور تمہاری روٹیاں تین ہیں کھانے والے تین آدمی روٹیاں کل آٹھ فرض کر لو کہ ہر آدمی نے ایک روٹی کو تین حصے میں تقسیم کیا ہر روٹی کے تین حصے کر لو گویا آٹھ روٹیوں کے چوبیس حصے بن گئے آٹھ آٹھ حصے ہر آدمی نے کھائے اسے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ تیری روٹیاں تھی تین حصے بن گئے نو جن میں سے آٹھ تُو نے خود کھائے ایک مہمان کو بٹایا اس کی روٹیاں تھی پانچ حصے بن گئے پندرہ آٹھ اس نے خود کھائے اور سات مہمان کے لئے بچے تو اس تقسیم کے لبار سے سات روپے کا وہ حقدار ہے ایک روپیاں تمہارا ہے یہ ہے علی کا علمی فیصلہ آپ اندازہ فرمائے جنگل میں چلنے والا ایک سردار ایک لوکت جنگل میں نہ ان کے پاس تحریر نہ کوئی گواہ نہ کوئی ثبوت سردار کے اچھے کپڑے غلام کے مہلے کپڑے سردار کا بیگ گسترہ یا بکسہ نوکر نے اٹھائے ہوا نوکر عام طور پر مضبوط ہوتے ہیں سردار عام طور پر نرد مرازے کمدور ہوتے ہیں رستے میں نوکر کو شہرانت سوجی اس نے بادشاہ کے کپڑے چھین کر خود پہن لیے اپنے کپڑے بادشاہ کو پہنا دیے اور بیگ بادشاہ کو دے دیا کہا آج کے بعد میں سردار تم نوکر جنگل کا فیصلہ ہے بادشاہ کا مزور ہے نوکر طاقتور ہے بس فیصلہ ہے میرا کہ میں سردار ہوں تم نوکر ہو یہ بیگ بھی تم اٹھاؤ یہ بستر بھی تم اٹھاؤ یہ بکسہ بھی تم اٹھاؤ میرے کپڑے کے لیے پاس تم نوکر میں سردار ہوں اب نہ تحریر اس زمانے کے لئے کوئی وسائل پہنچ گئے مدینہ میں تو سردار نے سنا کہ یہاں ایک عادل ایک عالم ہے جس کا نام علی عبی طالب ہے گواہ تو ہیں کوئی نہیں ان سے جا کر میں شکایت کرو ہو سکتا ہے کہ بلی مصیبت کا مدعوہ ہو جائے تو حضرت امیر المومینی کی بارگاہ میں حاضر و حضرت کی حضور یہ نوکر ہے میں سردار ہوں لیکن یہ طاقتور ہے میں کمزور ہوں اس نے میرے اوپر ظلم کیا میرے کپڑے اس نے پہن لیے اپنے کپڑے مجھے پہنا دیے میرے پاس گواہ نہیں تحریر نہیں کچھ نہیں صرف آپ کے علم سے فیصلہ لانچاہتا ہوں آپ میرے حق میں فیصلہ دے اور نئے مظلوم ہوں میری فریاد رسی کریں آپ نے اعلان کروا دیا مسجد ربی میں کہ اے اہل اسلام اے اہل مدینہ آج علی فیصلہ دعودی کرنا چاہتا ہے جو دعود ابنے حضرت دعود پیغمبر نے کیا تھا میں اسی رنگ کا ایک فیصلہ بغیر گواہ ہوں کہ کرنا چاہتا ہوں جس نے اعلی کا علم دیکھنا ہو شہر مدینہ کے باہر اس باغ میں آ جائیں سارے لوگ پہنچ گئے باغ کے اس طرف دیوار تھی اس طرح بندے کھڑے کر دیئے دیوار سے باہر اس نوکر اور سردار کو کھڑا کر دیا ویسے نفسیاتی بات ہے کہ جس کو آج تک آقا 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 سردار سردار کہا گیا اس کے ذہن میں سرداری رچی ہوئی تھی اور جس کو آج تک نوکر 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 کہا گیا تھا ایک دن اگر انسان نام اپنا تبدیل کرے مہینے تک تو وہ تبدیل نام انسان کو خود بھی بھول جاتا ہے کہ میرے نام گوھائے لئے یہ خود اس انسان دوسرے تو بھولتے ہیں کہ نام پہلا بھولتے ہیں خود جس کا نام تبدیل ہو وہ خود بھی مخالطے پڑ جاتا ہے اگر اس کے پرانے نام کی کوئی صدا دے تو وہ فورا متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ شاید مجھے ہوگا جب اپنا نام آپ کو فورا ایک دن میں نہیں یاد رہ سکتا تو سردار کو تو یہ معلوم تھا کہ آج تک تو میں سردار ہوں غلام کو یہ معلوم تھا کہ آج تک میں غلام ہوں غلام کے ذہن میں غلامی پکی ہوئی تھی یہ تو مہینہ دو مہینے چار مہینے رہتا سردار تو پھر سرداری پک جاتی حضرت علی نے فرمایا دیوار میں دو سراخ نکال لو اور دونوں سردار اور غلام اس سراخ سے سر نکال کر کھڑے ہو جائیں کمبر تم ان دونوں کے درمیان تنوار علم کر کے کھڑے ہو جاؤ اس طرح تمام ذنو مرد مدینہ کا مجمع ہے اس طرح غلام اور سردار نے ساتھ دیوار سے نکالے ہوئے ہیں علی نے فرمایا غلام کمبر میں حکم دوں گا کہ غلام کا سر کلم کر دو میں حکم دوں گا تم جلدی میں کرنا میری ایک دو تین تک نگاہ کرنا جب میں تین کہوں تو سر کلم کر دینا تو کھڑا کر کے علی نے فرمایا بھائی میں فیصلہ کرتا ہوں اب غلام بھی موجود ہے سردار دونوں کے سارے در سے نکالے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کمبر جی لائے کے ممبر غلام کا سر کلم کر دو کمبر نے اب تلوار اٹھائی ایک اب غلام نے سوچا کہ علی نے مجھے تار لیا ہے اور میرا کیونکہ وہ آج تک تو غلام ہی غلام تھا اور آپ نے فرمایا کہ غلام کا سر کلم کر دو غلام یہ سمجھا کہ علی نے مجھے تار لیا ہے اب ایک دو تین تک میرے سر نہیں ہوگا ایک وہ کھڑا رہا دو کھڑا رہا ابھی علی تین کہہ رہے ہیں دیکھ اس کے سارے کھین چلیے آپ نے فرمایا وہ غلام ہے یہ سردار کہے حضر سارے برابر نہیں عالم عالم ہے اور ہم پوری دنیا میں صرف دوسرے لوگوں سے علی کا تقابل کیا کریں علی اپنے گھر میں بھی گھر کے شریف و سردار ہے حضرت ابو طالب کے چار فرزن ہیں طالب، عقیر، جعفر طیار، علی اور علی سب سے چھوٹے ہیں وہ تین علی سے بزرگ ہیں بڑے ہیں اگرچہ وہ بزرگ ہیں بڑے ہیں لیکن علی سردار ہے وہ غلام ہیں علی ان جیسا بھی نہیں اور وہ علی جیسے نہیں اگرچہ علی کے ماں جائے ہیں اگرچہ باپ ایک ہے ماں ایک ہے لیکن علی ان جیسا نہیں وہ علی جیسے نہیں تو جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی جیسے نہیں تو دنیا کوئی بندہ علی جیسا کہتے ہو علی اپنی امہ کا بھی امام ہے یہ تو لگ بات ہے اپنے گھر میں بھی علی کا نمبر چوتھا ہے اپنے گھر میں بھی علی کا نمبر چوتھا ہے طالب عقیر دعفر تیار علی علی ہیں چوتھے نمبر پر یہ علی کی اپنی قسمت کے گھر میں بھی نمبر چوتھا ہے چوتھے نمبر ہونے کے باوجود اپنے تین بدرگوں کے سردہ ہیں ماشاء اللہ اپنی ماں کا بھی سردار ہے بھائیوں کا بھی امام اپنی امہ کا بھی امام ایک امہ کا نہیں ہر امہ کا امام ایک باپ کا امام نہیں علی ہر باپ کا امام فاطمہ بنت اسد سے لے کر حواء تک ہر امہ کا امام ابو طالب سے لے کر آدم تک ہر ابا کا امام جس طرح علی ہر امہ اور ہر ابا کا امام اسی طرح علی ہر بیٹی اور ہر بیٹے کا امام ادھر امہ اور اببہ کا امام ادھر بیٹی اور بیٹے کا امام ابو طالب سے لے کر آدم تک ہر بزرگ کا امام حسن سے لے کر مہدی تک ہر عزیز کا امام ادھر اپنی اصل کا امام ادھر اپنی نسل کا امام ادھر ایدری کافی شریف کی ایک حدیث باب مولد امیر المومنی میں کہ جناب فاطمہ بن جیسد کا انتقال ہوا علی کی اممہ کا انتقال ہوا تو حضرت امیر المومنی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے حضرت علی کا استقبال کیا سلطان انبیاء نے اور ارشاد فرمایا یا علی آج تیری آنکھیں پر نم ہیں تیرا چہرہ مرجھایا ہوا ہے یا علی تیری طبیعت کو ملائی ہوئی ہے یہ حالت دگر کیوں کیوں آپ نے جواب دیا یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے آج میں آپ کو ایک خبر دینے کے لیے آیا ہوں آج میری امہ جان کا دنیا سے انتقال ہو گیا یہ خبر دیا علی نے تو حضرت سلطان انبیاء اتنے روئے کہ ریش اندس آنسوں سے تر ہو گئی اور علی کو گلے سے لگا کر فرمایا یا علی وہ اکیلی تیری امہ نہیں وہ محمد کی بھی امہ ہے یہ ہے مقام جناب فاطمہ بنت اصد کا فرمایا پرغمبر نے یہ صرف تیری امہ نہیں یہ میری بھی امہ ہے پھر اپنے مسلط سوڑی اور علی کے گھر تشریف لے گئے مدینہ کی پاک باز عورتوں کو تجہیر و تکفین پر معمول فرمایا پرغمبر نے خود جب غسل مکمل ہوا اس مخدومہ کا غسالہ نے رپورٹ پیش کی کہ حضور غسل مکمل ہو گیا ہے کفن آپ نے فرمایا میں اپنی امہ کو بازاری کفن نہیں دوں گا اپنی کمیش اپنے تن پاک سے علاق فرمائی اور غسالہ کے حوالے کی اور فرمایا دنیا کی عورتیں بازاری کفن پہن کر جائیں بے شک جائیں یہ محمد کی امہ ہے یہ میری کمیش کا کفن پہن کر جائے گی تو کبیش پیغمبر کفن بن گئی علی کی امہ کا قبرستان میں گئے جہاں دفن کرنا تھا قبر کھوزی گئی پیغمبر نے فرمایا امہ کو قبر کے حوالے بعد میں کروں گا پہلے امہ کی قبر میں خود لیٹوں گا خود پیغمبر جناب فاطمہ کی قبر میں لٹے باہر آئے اور اس مخدرہ طاہرہ کو قبر کے حوالے کیا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی یہ واحد خاتون ہے جس کو حوالہ قبر کرنے کے لیے دو مخدوم فرزند موجود ہیں دو سلطان فرزند موجود ہیں ایک ہے نبیوں کا سلطان ایک ہے غلیوں کا سلطان اور یہ اس مخدرہ کا نصیب ہے کہ جو دو سلطان اس کے جنازے میں شامل ہیں اگر قبر میں حوالے کرنے والے یہ دو سلطان ہیں قبر میں سلحچوں کے تعویزِ قبر بند ہوا سلطان الانبیاء نے اپنے پنجہِ پورنور قبر کی مقدس زمین پر ٹیک کر قبر کی طرف دیکھ کر فرمایا ابنہ کے ابنہ کے ابنہ کے یعنی اب اپنے بیٹے کا نام لو اب اپنے بیٹے کا نام لو اب اپنے بیٹے کا نام لو یہ کس سے کہہ رہے ہیں قبر کی مٹی کو نہیں کہہ رہے ہیں کافی شریف کی حدیث ہے معمولی عام کسی رسالے کی بات نہیں ہے میں کسی پمفلٹ کی بات ہے کافی کی حدیث کہ پیغمبر نے قبر پر پنجا رکھ کر فرمایا اب اپنے بیٹے کا نام لو اب اپنے بیٹے کا نام لو صحابہ حیران ہو گئے عرض گزار ہوئے قبلہ جتنے مسلمان دنیا سے گئے ہیں تین کام آپ نے وہ کی جو کسی میت پر آپ نے نہیں کیے آپ نے فرمایا سوال کرو عرض کی جتنے مسلمان گئے ہیں مرد یا عورتیں کسی کو آپ نے اپنی کمیس گفن کے لئے عطا نہیں فرمائی سوائے اس مخدرہ کے کسی کی قبر میں خود نہیں لے کے سوائے اس طاہرہ کے اور کسی کی قبر پر یہ بات نہیں کہی ابنہ کے ابنہ کے ابنہ کے یہ راز کیا ہے اور یاد رکھیں یہ پہلی خاتون ہے اسلام میں جس کی تلقین حضرت محمد مصطفیٰ نے ہوئی یہ پہلی خاتون ہے یہ تلقین کے لفظ ہیں نا ابنہ کے ابنہ کے ابنہ کے بیٹے کا نام لو بیٹے کا نام لو وہی کہنا تھا جس کی ضرورت تھی تو یعنی پہلی تلقین جو پڑھی ہے پیغمبر نے وہ جناب فاطم بن جسل کی ہے اور وہ بھی صرف امامت کے موضوع پر ہے تو لوگوں نے سوال کیا حضور نے فرمایا یہ معمولی مستور نہیں یہ وہ ہے جس کو میں محمد اممہ سمجھتا ہوں ایک دن میں نے اممہ کے سامنے دروار توحید کی پیشی کا تذکرہ کیا تھا قیامت کے دن مردے اس طرح پیش ہوں گے دوبارہ زدگی حاصل کر کے تو اممہ نے رو کر مجھ سے پوچھا تھا پیغمبر نے فرماتے ہیں کہ میرا رسول بیٹا میں کس رنگ میں پیش ہوں گی تو میں نے وعدہ کیا تھا تو کوئی معمولی مستور تو نہیں رہے دنیا بازاری کفن میں اٹھے گی اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے میں اپنی کمیز کا کفن پہنا ہوں گا ہر کپڑے کو مٹی میلہ کر سکتی ہے پرانہ کر سکتی ہے لیکن وہ کپڑا جو محمد کے جسم سے مز ہو اس کو مٹی کی بجال نہیں کہ میلہ کر سکے یا پرانہ کر سکے لوگ بازاری کفن پہنگے اٹھیں گے اور تو میرے لباس میری کمیز میں اٹھے گی اس لیے وعدہ پورا کیا اممہ کو اپنی کمیز کا کفن دیا ایک دن میں نے فشار قبر کا تذکرہ کیا تھا کہ قبر میت کو تنگ کرتی ہے فشار ہوتا ہے اممہ نے کھبرا کر پوچھا تھا میرے رسول فرزان میں تیری اممہ کس حالت میں سوں گی قبر میں میں نے وعدہ کیا تھا تیری قبر میں پہلے میں خود سوں گا اور اس کے بعد تجھے حالے قبر کروں گا مقصد یہ تھا کہ جس قبر کی مٹی محمد کے جسم سے مس ہو جائے وہ مٹی مٹی نہیں رہی جنت الفرداد من جاتی ہے اور آخری سوال کہ میں یہ کیوں کہا پنجا رکھ کر اممہ کے پاس آئے دو فرشتے اندھیں سوال کیا مر ربو کے تیرا رب کون ہے اممہ نے جواب دیا اللہ تیرے نبی کون ہے اممہ نے جواب دیا محمد تیرا قبلہ کون ہے اممہ نے جواب دیا کعبہ تیری کتاب کونسی ہے جواب دیا قرآن تیرا دین کونسا ہے جواب دیا اسلام انہوں نے آخری سوال کیا من اماموں کے تیرا امام کون ہے اس سوال کے جواب میں اممہ خاموش ہو گئی اس لئے خاموش نہیں ہوئی کہ جواب نہیں آتا جواب تو آتا ہے غالباً سوچ میں پڑ گئی کہ میرے سلطان فرزند کے متعلق سوال ہو رہا ہے کہ امام تو علی ہے لیکن بارکاہ توحید میں میں علی کا نام کس رنگ سنوں میرے بیٹے کے علقاب بہتا ہے امیر المومنین کہوں امام المتقین کہوں یاسوب الدین کہوں امیر کہوں خیبرگیر کہوں ساکیہ کعصر کہوں شافع ماشر کہوں حیدر کہوں شفدر کہوں ابو الحسن کہوں ابو تراب کہوں لکب بہتا ہے میں کس لکب سے جواب دوں کہ میرا امام کون ہے تو پغمبر نے جواب دیا ماں ہر ایک کے لئے لکب ہوتے ہیں لیکن ماں کا لکب ہے بیٹا کہیں کوئی صدر جائے دنیا کہے گی جنابِ علی دنیا کہے گی حضورِ والا دنیا کہے گی صدرِ مملکت لیکن جب ماں کے سامنے جائے گا ماں نہ صدر کہے گی نہ حضورِ والا کہے گی نہ جنابِ علی کہے گی ماں کا سب سے بڑا لکب یہ ہے کہ بسم اللہ میرا بیٹا سبحان اللہ ماں کے روح سے بیٹے کا لفظ بہت بڑا لکب ہے فرشتے پوچھتے ہیں کہرا امام کون ہے لکب سوجنے کی ضرورت نہیں ہے کھلے دل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو میرا بیٹا میرا امام ہے میرا بیٹا میرا امام ہے میرا بیٹا میرا امام ہے پغمبر نے فرمایا میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ اب اپنے بیٹے کا نام لو اپنے بیٹے کا نام لو اپنے بیٹے کا نام لو تو یہ نتیجہ یہ نکلا کہ علی کی اپنی امام کا علی کی اپنی امام کا قبر میں بغیر علی کے وقت پاس نہیں ہوتا علی کی اپنی امام کا قبر میں بغیر علی کے وقت پاس نہیں ہوتا تو باتا مسلمان تیری امام کا وقت کیسے پاس سبحانہ اللہ ہمیں علی کی امامت کے صدقے میں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے علی وہ امام ہے جس پر امامت کو لاز ہے علی وہ امام ہے جس پر امامت کو فخر ہے اور ہم بھی ایسے شیعہ بنیں جن پر علی کو فخر ہو وہ دو لایک فخر امام ہیں خدا کرے ہم بھی لایک فخر شیعہ بن جائیں یہ دین ہمیں ملا ہے تو علی کی صدقہ میں علی کی اولاد کے صدقہ میں اگر ہمیں شرافت دستجاب ہے تو علی کی بدولت ہمیں اسلام ملا ہے تو علی کی بدولت کہنے والے کہتے ہیں کہ شیعہ یہ کیوں کرتے ہیں میں کہتا ہوں شیعہ کرتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے اس کے سوا اور کیا کریں کر کچھ نہیں کچھ نہیں سکتے ورنہ جس کی امہ کا بھرے بازار میں سر سے بھرکہ چھن جائے تو کیا اس سے بھی پوچھ رہے کی ضرورت ہے کہ تم روتے کیوں ہو یہ کام تھی جو بغیر بھرکے کے بازار میں نہیں آئے تو سمر کر سکتے آپ یہ کام تھی جو بغیر چادر کے گئی یہ کام تھی جس کے سر سے چادر اتاری گئی نام لینہ آسان ہے ہماری بیٹیاں اگر کار میں سوار ہوں تو بھی غیرت مند آدمی کار کی شیشو کے اندر پردے کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ باہر سے کوئی آدمی اندر پردہ دار کا جائزہ نہ لے سکے ہم تو کار میں بیٹے ہوئے ہوں تو بھی شیشو پر پردہ دار دیتے ہیں خدا جانے علی کی بیٹی جو باپ کے سامنے جاتے میں شرماتی تھی خدا جانے بھرے بازار میں بغیر بھرکے کے کہتے ہیں جس شخص کو یہ ناز ہے کہ میری بیٹی پردے میں ہے میری بہن پردے میں ہے اس کو اپنی غیرت کے ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ضرب خاتون کی اس عیسار کو داد دے کے بھر بی بی تیری بدولت ہماری بہنوں کی عزت محفوظ ہے شکر ادا کرے حسین کی بہن کا جس نے ہمارے پردوں کی لاج رکھ لی کربلا میں میں نہیں سمجھتا کہ کیا گزری ہمیں کاؤن بتاتا کہ کیا گزری روایتیں بیان کرنے والے سب وہی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں کربلا کی روایت کاؤن بتائے ہیں سجاد بیمار ہیں باکر کمسن ہیں شہزادیاں اپنے دکھ میں گری ہوئی ہیں کاؤن بتائے کہ ہمارے سروں سے کیا گزری یا ہم نے وقت کیسے گزارا خدا گواہے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ عالم حمد نے کیا برداجت کیا یہ حسین کی بہن کا کام تھا اپنی طرف سے گئے ادھر سے جو گئے واپس نہیں آئے کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں سارے سو گئے جب اپنے سارے سو گئے ادھر سے کئی بدماش اٹھے کسی کے ہاتھ میں نیزہ کسی کے ہاتھ میں تلوار کسی کے ہاتھ میں قرز بے سہارا بچے اور بے وارس بیبیاں ان کے پاس کچھ نہیں ادھر تشدد نیزہ تلوار گرز اور باز ہاتھوں میں آگ شاید اس قسم کے الفاظ گونجے ہوں گے جو شاید نے کہے ہیں لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلوالے رسول کو اس قسم کے الفاظ گونجے ہوں گے تو سادات کے کم سن بچے ظلم کے تھکے ہوئے تماشوں سے جرے ہوئے اور پیاس سے قبیدہ خاطر ماں کے ارد گرد آجمہ ہوئے کسی بچے کے ہاتھ میں ماں کا بھلکا کسی بچے کے ہاتھ میں ماں کی چادر کسی بچے کے ہاتھ میں ماں کا ہاتھ اور گریہ کرتے ہوئے ارد گلار ہوئے امام جان لوٹنے والے بھی آگئے اور ہمارا بھی کوئی نہیں رہا اب ہمارے ایک امی کاؤن بچائے گا تو بھی انہیں یہی جواب دیا ہوگا تمہارا اللہ محافظ اب میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیسے آئے اور انہیں کیا کیا جرتیں کی آپ کے گھر میں کم سن بچییں رہتی ہیں تین سال چار سال کی بچی جو گھر میں ہے آپ کی بیٹی ہے بھتی جی ہے گھر میں رہتی ہیں چھوٹی بچیاں جب ان کے کان میں کوئی زیور دارا جائے خدا گواہ ہے پہلے کان میں درد ہوتا ہے لیکن بچی زیور کے تمہ میں درد محسوس نہیں کرتی نہیں محسوس ہونے دیتی تاکہ میرے درد کا احساس کر کے مجھے زیور سے محلوم نہ کیا جائے جب زیور پہننا ہو تو بچی درد نہیں کتلاتی لیکن وہی زیور جب اتارنے کا ارادہ کیا جائے تو اب بچی کہے گی میرا کان دکھتا ہے اتارنے نہیں دے گی خواہ اتارنے والی ماں میں ہر بان کیوں نہ ہو تو اندازہ فرمائے جو اپنی ماں کو یہ زیور اتارنے نہیں دیتی سوچ سکتا ہے کہ شمر نے کیسے اتارے گی تصور ہو سکتا ہے کہ شمر نے کیسے اتارے گی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے بھی دل گھبراتا ہے کہ میں کن لفظوں سے ادا کروں کہ یہ زیور شمر نے کس طرح حاصل کیے اس زیور کو اتارنے کے لیے شریفانہ طریقہ تو یہ تھا کہ اس کے بھائی سے کہتا کہ بہن کے زیور اتار دو سجاد سے نہیں کہا خود آیا ہے خونی شکل ہاتھ خونی شکل ظالمانہ پاس آ کر بیٹھ جاتا اور کنڈییں کھول لیتا اور کانو سے اتار لیتا یہ بھی انسانیت کا سلوک تھا اچھا تھا لیکن اس کمینے نے نہ سجاد سے کہا نہ پاس بیٹھ کر دنیا کھولی کھڑے ہوئے تو روحات دراز کیے اور ان دلوں میں ڈالے اور اپنی طرف کھینجا جب اپنی طرف کھینجا تو ماشونہ کے پہنے سے اٹھ کر گئے اور تریان کی طرح اٹھ کر کے کہا کہا بادری اپنی آسویل مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے حضرت اللہ یہ تصور بھی اتنا بھیانک ہے اب حضرت سجاد بیان کرے تو کیسے حضرت باکر اپنے یہ مسائب بیان کرے تو کیسے ظلم اپنے ظلم کا انکشاف کرے تو کیسے برکے کیسے گئے ظلم کا پانی تار گوا برکے چلے گئے میں ایک مخدرہ کا ایک تھوڑا سا واقعہ اسی مقام پر لوگ یہ کہتے ہیں آپ یہی سنتے آئے ہیں حضرت زاکر اور عالم سے آپ یہی سنیں گے کہ خیمے جلتے رہے اور بی بیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرح منتقل ہوتی رہی ایک خیمہ جلا بی بی اگلے خیمے میں دوسرا جلا بی بی پرلے خیمے میں خیمے جلتے گئے اور بی بیاں خیمے بدلتی گئیں لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ خیمے بدلنے کا تصور کیسے خیمے تو وہ بدلے جس کو آگ ترتیب سے لگی ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا لیکن کربلا کی آگ ترتیب سے نہیں تھی ہر طرف سے آگ تھی اور درمیان میں سیداد یہ آگ ایک طرف سے نہیں تھی گویا آگ کا دائرہ تنگ ہوتا گیا اور بی بیاں اندر بد ہوتی گئی آخر ایک خیمہ بچا جس میں حضرت سجاد موجود تھے جس کو زنب خاتون نے کندھے پر اٹھایا اور باہر لے گئی یہ اس مخدرہ کی ہمت تھی کہ اس جلتی ہوئی آگ میں گئی بھی اور واپس بھی آئی جب آخری دفعہ بی بی نے سوچا کہ حسین کی امانت بچ نہ گئی ہو آخری دفعہ جب خیمے میں آئی تو کیا دیکھتی ہیں ایک دہلیز میں ایک پردہ دار سوئی ہوئی ہے جب وہی ایک خیمہ باقی ہے دادار سوئی ہوئی ہے عجیب حالت میں سوئی ہوئی ہے مو زمین کی طرف کشت آسمان کی طرف اور اتنا عرض کروں کہ سر پر صرف خاک شفا کی جانتا سر پر صرف خاک شفا کی جانتا اور جانتا نہیں تھی تو مخدرہ تاہر نے پہلوں بیٹھ کر کندھا ہلایا بازو ہلایا فرمایا بی بی اٹھو ہر طرف سے آگ نے گھیر لیا ہے تو گریہ میں ڈوبی ہوئی آواز لکھ لی اس پردہ دار کی اور عرض کی پپی مجھے جلنا مرضور ہے پپی مجھے جل جلنا مرضور ہے مخدرہ تاہر میں فرمایا بیٹی کون ہو جو مجھے پپی کے نام سے بلا رہی ہو کیوں جل جلنا مرضور ہے تو پھر گریہ میں ڈوبی ہوئی آواز لکھ لی پپی آپ نے نہیں پہچانا میں ترے مظلوم بھائی کی بڑی شہدادی فاطمہِ کبرا میں فاطمہِ کبرا ہوں جل جانا اس لیے مرضور ہے یہ لفظے ہیں جل جانا اس لیے مرضور ہے کہ بابا کے بے غیرت قاتل لے میرا برگا چھین ہوئی اگر مجھے اٹھانا ہے تو کوئی چادر دے دو تاکہ سر کے بال گھام رو کوئی چادر دے دو بی بی نے سب زانوں پہ رکھا اور فرمایا بیٹی آنکھ کھول مجھے دیکھو اما تو کہہ بھی سنو کی اگر تیرا بھٹا چھین چکا ہے تو تیری فتفی کا بھٹا پھٹی ہے اسی اپنا تفریح کے عالم میں جب ماں اپنے بچوں کو سوال نہ سکی ماں اپنے بچوں کو سوال نہ سکی دو بچے نکلے ہیں دس آخری لفظ دو بچے نکلے ہیں خیمہ سے اس جلتی آگ سے بچ نکلے خدا جانے دورتے رہے ایک میر نصف میر ایک مقام پر پہنچے دیکھا کہ دشمن دور رہ گئے چیخ و پکار کی آواز ہے پیچھے جا نہیں سکتے کہ وہاں لوٹ ہے آگے جا نہیں سکتے کہ سفر کے واقف نہیں دن قریب غروب ہوا تو ایک ٹیلے کے کنارے دونوں شہداد ایک دوسرے کے گلے میں بہن ڈال کر سو رہے وہ سوئے تھکے ہوئے تھے مانا تھے خستہ تھے نیدہ آگئی اور دسویں گیارویں کی رات جو تیز ہوا چلی اس نے ریت اڑا اڑا کر شہدادوں کی کبر بنا دی اور واپس آتے ہوئے تھوڑے اوپر سے گزر گئے یہ وہ دو معصوم بچے ہیں جن کو حسین کی دونوں بہنیں گیارویں کی رات تلاش کرتی رہیں ہونٹی رہیں جناب زینب خاتون دریا کے کنارے امِ قلسون ان تینوں کے اندر جب اس مقام پر پہنچی تو ایک بچے کے بال سر کے بال وہ ریت سے باہر تھے اشتباہ کرتے بیٹھ گئیں سوچنے لگی کہ یہ کون ہوں گے جب ریت ہٹائی تو معصوم بچے کے تیرے پر دیگا پڑی پہچانا کہ یہ حسین کا بچہ ہے آبان بھی یا اختار زینب زینب کہاں جھون رہی ہو بھائی کے بچے یہ سوئے پہنچے ہیں دونوں بہنوں نے ریت ہٹائی اور دونوں بچوں کو ریت سے نکالا ایک لاش کو امِ قلسون نے سر پر رکھا ایک لاش کو زیرہ گر خاتون نے سر پر رکھا واپس گر جشو دا کی طرف پڑتی خیمے تو نہیں تھے ایک تیلے پر آ کر لاش رکھ دیں تمام مخدرات اسمت نے ارد گرد حالہ پاند کر ماتن شروع کیا لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ بچے مر کیوں گئے نہ نیزے کا نشان نہ تلوار کا زخم نہ تیر کا سر جب امِ قلسون نے کرتے کا دامن ہٹایا تو سینے پر گھولوں کو سموں کے نشان نظر آئے اور پیر کرنا آئے حسین تیرے پیشن کو بھولوں نے زبا کر دیا اور وردگارِ عالم ہماری مجالس کو مرضور و مقبول کرنا